اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے الحمدللہ میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بھروا مرچ کی ریسپی تو جی میں آج مرچیں بھرنے جا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ اپنی مرچوں کی ریسپی شیئر کی جائے تو دیکھیں جی یہاں پہ میں نے موٹی والی مرچیں لی ہیں اسے بیسن میں بھی فرائی کر کے کھاتے ہیں بہت ٹیسٹی اور یم لگتی ہیں اور اسے جو ہے نا مسالہ بھر کے بھی کھاتے ہیں اسے آپ چاہیں تو دال کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو چپاتی پراتو کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو جی چلیں جی میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں مرچیں میں نے اچھے سے دھوکے واش کر کے ایک الگ پلیٹ میں نکال لی ہیں اور ابھی جو میں مسالے لیتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کیا لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک چمچ پیسی ہوئی کھٹائی لی ہے ایک چمچ پیسا ہوا دھنیا لیا ہے اور ساتھی میں نے تھوڑی ساری آدھا چمچ کے قریب یہاں پہ میں نے پسی ہوئی سوف لی ہے اور نمک میں نے آدھا چمچ کے قریب لیا ہے تاکہ نمک ہمارا زیادہ تیز نہ ہو آپ لوگ اپنے ضرورت کی حساب سے نمک اس میں ایٹ کریے گا اب میں جو ہوں نا اس میں آدھا چمچ کے قریب تیل ڈالوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تو جی آپ لوگ اس میں پانی ایٹ نہ کریں آپ لوگ اس کے اندر تیلی ایٹ کریں یا پھر ریفائنڈ آئل آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس کو ہاتھ کی مدد سے جو ہے نا اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ ہماری جو بھی کھٹائی سوف دھنیا نمک جو بھی ہے نا سب اچھے سے مکس ہو جائے ابھی دیکھیں آپ یہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسے میں ایک سائٹ سے کر دوں گی اور اب میں جو ہوں نا مرچوں کو لوں گی اور میں نے ابھی چھری کی مدد سے نا مرچوں کو بیچ میں سے میں اس میں کٹ لگا لوں گی ساری مرچوں کے اندر کٹ لگا لوں گی اور اس کے بیچ جو ہے نا وہ میں نہیں نکال لوں گی کیونکہ یہ زیادہ تیہی مرچیں نہیں ہوتی ہیں تو ہم اس کے اندر بیچوں کو رہنے دیں گے اگر آپ چاہیں تو بیچ نکال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر بیچ رہنے دیئے تھے کیونکہ اس کے اندر زیادہ تیزپن نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی پلیس ایک بار ضرور بنائیں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں تیسٹی ہوتی ہیں اگر آپ کے گھر میں سالن نہیں ہے سبزی نہیں ہے تو آپ ان مرچوں سے بھی روٹی کھا سکتے ہیں تیسٹی ہوتی ہیں بہت یم ہوتی ہیں تو آپ لوگ ضرور بنائیں اور اگر آپ کو میری مرچوں کی ریسیپی اچھی لگے تو آپ لوگ میری ویڈیو کو پلیس لائک ضرور کرا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کرا کریں کر دیا کریں کمنٹ آپ لوگ اور دیکھیں جی ابھی جو میں نے مسالہ لیا ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا مسالہ میں ان مرچوں کے اندر نا فل کر دوں گی بس زیادہ ہم مسالہ نہیں ڈالیں گے اگر ہم زیادہ مسالہ ان مرچوں کے اندر فل کریں گے تو جب ہم مرچوں کو فرائی کریں گے تو ہمارا مسالہ جو ہے نا وہ نکلنے لگے گا تو بس ہم تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کی حساب سے ہی اس کے اندر مسالہ فل کر دیں گے اب میں اسی طریقے سے نا میں ساری مرچوں کو بھر لوں گی اور بھرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں صرف میں اسے تیل کے اندر ہی فرائی کروں گے کچھ پانی نہیں جاگا کچھ بھی نہیں جاگا صرف ہم اسے ایسے ہی فرائی کریں گے تو جی اگر آپ لوگوں کو مرچے فرائی کی ریسپی اچھی لگے تو پلیس میرے چینل کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سسکرائب بھی کریں تو جی دیکھیں جی یہاں پہ میں نے ساری مرچوں کو اچھے سے بھر لیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ جب بھی بنایا ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ بھریں اسے زیادہ مسالہ اس کے اندر نہ بھریں اب کیا کروں گی میں اسے ایک طرف رکھ دوں گی اب میں گیس آن کر کے ایک برتن رکھوں گی گیس کے اوپر جیسے ہی ہمارا برتن اچھے سے گرم ہو جائے گا تب میں اس کے اندر تیل ایٹ کروں گے اور تیل ہمارا بس زیادہ ہم آئل نہیں لیں گے تھوڑا ہی آئل لیں گے بس میں تیل کو ڈالنے کے بعد جب ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تب میں ایک ایک مرچ کو جو ہوں اس کے اندر ایٹ کر دوں گے اور ایٹ کرنے کے بعد یہ بہت اچھی ہوتی ہے بہت خوشبو اس کے اندر بہت اچھی نکلتی ہے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور اس ٹیم تو ویسے بھی سردی کا موسم چل رہا ہے تو مرچیں بہت اچھی آ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ایک بار اپنے گھر میں ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کو میری مرچوں کی ریسپی کیسی لگی اب میں ایک ایک کر کے ساری مرچوں جو ہوں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور پانی اس کے اندر میں بلکل بھی نہیں ڈالوں گے یہ صرف اسی آئل کے اندر جو ہے نا فرائی ہو جائیں گی اچھی سے اگر آپ کو کرکری چاہیے تو آپ اسے میں اسے دس سے پندرہ منٹ تک فرائی کروں گی اگر کرکری ٹائپ کی آپ کو چاہیے تو آپ دو تین منٹ اور زیادہ اسے فرائی کریں تو یہ بہت کرکری سی یم سی فرائی ہوتی ہے دیکھیں جی میں نے اس کے اندر پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کر رہا ہے یہ صرف آئل کے اندر ہی اچھے سے فرائی ہو جائیں گی ابھی میں اسے کور کر کے پانچ چی منٹ کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہماری مرچے فرائی ہو رہی ہیں تو جی بس بہت اچھی ہوتی ہیں ٹیسٹی ہوتی ہیں مزیدار ہوتی ہیں تو جی دیکھیں یہاں پہ مرچے اچھے سے فرائی ہونے لگی ہیں اور جو گرین گرین کلر ہے وہ اچھے سے جو ہے نا تھوڑی تھوڑی سوفٹ ہونے لگی ہیں یہ اوپر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سوفٹ پنین کے اندر آنے لگا ہے اور خوشبو تو ماشاءاللہ اتنی اچھی نکل لیتی بہت اچھی خوشبو نکل لیتی تو آپ لوگ بھی ایک بار ضرور اس طریقے سے بنائیے تو جی اگر آپ کو میری مرچوں کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں ملتی ہوں پھر سے آپ کو ایک نئی دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ جب تک کی لیے آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں پھر سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں چلے جی ملتے ہیں پھر سے کوئی نئی اچھی سی دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ جب تک کی لیے آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں